چل رہا ہے اسی کو چلائے رکھتے ہیں یہاں کے لوگ تو ایسی ہی رائے رکھتے ہیں کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے تابیر کی صورت دینی ہے کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے سٹوڈیو میں ہم نے جو اپنے دوست اپنے ایڈوکیٹ ہائی کوٹ جناب مطرم عدیل یاکوب کو بلایا ہے انہیں وہ ہمارے ینگ لوئر ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ تھوڑا سی اپنے ینگ لوئر سے بھی گفتگو کریں اور ان سے تھوڑا سا ان کے مسائل کے بارے میں بھی کچھ بات کریں کچھ ان کے جو ان کے اندر ہیڈن کوالیٹیز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے لیکن جو ایک وہ تھوڑی ریسٹ لیسنیس ان کے اندر ایک پائی جاتی ہے میں جو فیل کرتی ہوں اکثر میں دیکھتی ہوں تو آج کے ہمارے جو بچے ہیں تھوڑے پریشان پریشان سے نظر آتے ہیں تو ان سے ہم تھوڑا سا یہ پوچھیں کہ کیا ریزن ہے اور اس کا سلوشن کیا وہ سمجھتے ہیں اسلام علیکم بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور ہم آپ سے باتیں کریں گے جو کہ ہم اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے اور آپ کے سارے دوست بھی اس کو دیکھیں ہمارا ہراول دستا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ہم بھی تو ینگ تھے ہم بہت پہلے بیس سال پہلے کی بات کریں تو اس کے بعد یہ کہ یہ جتنے بھی نام اوپر جاتی ہیں وہ ٹائم سے پھر آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے اور ام شور کہ ماشاءاللہ آپ بھی آپ دیکھیں بلکہ میں تو آج کل فیل کرتی ہوں کہ ہمارے جو نیو کمرز ہیں وہ زیادہ مور کونفیڈنٹ ہیں اور یقین کریں کہ بہت ہی ان کے اندر خود اعتمادی بھی ہے اور ان کے اندر نالیج ہے اور وہ پندھیں کو بہت ترجیح دیتے ہیں بہت انٹیلیکچویلٹی بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے میں تیل کرتی ہوں یہ پتہ نہیں کمپیوٹر کا دور ہے کچھ سیٹلائٹ کا دور ہے کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ انٹیلیکچویلٹی میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر امپرووڈ ہے جی بلکل جیسے آپ کو بتایا کہ موڈرنیٹی ہے نیا ارہ تو اس میں ہر پروفیشنل میں جدت آ رہی ہے اسی طرح ہماری اس فیلڈ میں بلوکی فیلڈ میں جو نئے مائنڈز آ رہے ہیں ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں ایک موڈرنیٹی لے کے آ رہے ہیں تو اس طرح پھر جو نئے مائنڈ آ رہے ہیں وہ بھی انٹیلیکچویل ہیں پہلے سے زیادہ جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں چیزیں جو ہیں وہ پرفارم کر کے دکھانا چاہتے ہیں ان میں ایک جذبہ کچھ کرنے کا اچھا دیل آپ نے میس کی مینکیشن میں امیسی کیا اور اب ایم فیلڈ بھی ماشاءالا آپ اسی میں ہی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ وقالت کی دنیا کو کیوں اپنایا آپ نے میڈیا کو کیوں نہیں اپنایا جب میں نے پنجاب یونیسٹری میں دیمیشن لیا تو میرا بسکلی شوق تو اللہ بھی ہی کا تھا پسند میں یہی کرتا تھا کہ میں از اپر فیشن میں لوگ کو ہی چوز کروں تو اس طرح میں پاس اپرچنیٹی تھی کہ میں ڈوال ڈگری کر سکتا ہوں تو میں نے ساتھ میں پھر میس کی مینکیشن میں دیمیشن لے لیا تو مارننگ میں میں لیل بھی کیا اور پھر ساتھ میں میس کی مینکیشن بھی اور پھر مجھے اپرچنیٹی ملیا گیا ایم فیل کے لیے تو میں نے ایم فیلڈ بھی سٹارٹ کیا اب میرا اس میں چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے بلکہ اس سے اور بھی آپ دیکھیں آپ کی سوچ بہت بڑھتی ہے آپ کا مائنڈ بڑھتا ہے آپ سوچنے سمجھنے کے سلائتوں میں اور آپ کو تقویت ملتی ہے اچھا اس میں آپ نے جو تھیسیز رکھا ہے وہ آپ نے رکھا ہے جو آج کل پی آئی سی پہ جو وہ ایک جو انسیڈنٹ ہوا تھا ای تنگ کہ وہ ایک ناخوشگواری واقعہ میں تو اس کو کہوں گی دونوں طرف سے ناخوشگوار واقعہ تھا کوئی اس کے کوئی خوشگوار اثرات کسی پہ بھی مرتب نہیں ہوئے تو اس میں آپ نے اس کو تھیسیز رکھا تو کیوں آپ نے فیل کیا کہ اس کے اوپر میں مجھے تھیسیز لکھنا چاہیے وہ بڑا دلخراش واقعہ تھا اور جو ہمارے نیو ینگ لائرز ہیں اس پروفیشن میں آئے ہیں ان کو ایک دجکہ لگا ان کی ساکھ کو دجکہ لگا ایسا لائر کمیونٹی تو لگا لیکن جو ینگ لائرز جو اس فیلڈ میں آرہے تھے وہ اگدم سے گبر آگئے کہ ہمیں کدھر جا رہے ہیں ہم یقین کا کون سا پروفیشن ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں تو اس میں مجھے فیل ہوا کہ میڈیا کا جو رول تھا وہ بڑا بائز تھا اچھا یک طرفہ ٹریفک یک طرفہ تھا اس میں بہت ہی وان سائیڈ اس میں انہوں فریمیگ کی بہت ہی حد تک جو نا بھکلا کو ایزا کو انہوں نے ٹیلیریسٹی شو کر دیا اور حالانکہ جس کے پیچھے محرکات تھے محرکات تھے ایکزیکٹلی اور وہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس بندے کو کسی نے نہیں جا کے پکڑا کہ اللہ کے بندے ہیں کہ تُو نے کیا یہ سیاپا ڈالائے دوبارہ ہے پہلے کی بھی بہت سارے محرکات ہیں گورنمنٹ نے اپنا رول پلے نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے پھر سوچا کہ مجھے اس کے اوپر تھیسز کرنا چاہیے اس کے اوپر مجھے ایک بلکل لکھنا چاہیے اور میں اس میں بتاؤں کہ میڈیا نے جو بائز نے شو کی ہے وہ کی ساتھتہ کی ہے انہوں نے کس طرح سے کوریج دی ہے کتنا ٹائم دوسری کمیونٹی کو دیا گیا کوریج دی گئی اور کتنا ٹائم ہمارے موقع کو دیا گیا حالانکہ وہ تو بلکل برابر ہونا چاہیے بلکل برابر ہونا چاہیے اتنا ٹائم اس کو بھی دینا چاہیے اور بلکہ آپ یقین کریں بہت اوقات تو میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کورٹ میں اگر کبھی کوئی پیش ہوتے ہیں وکیل صاحب جیسے ججز کو پیش ہوئے ہیں تو اگر جج نے ایک وکیل کی طرف دیکھ کے تو دوسرا وکیل ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف دیکھ کے بھی سمائل دی ریزن کیا ہے کہ کم از کم جو کھڑے میں ہیں ان کے اوپر یہ امپریشن تو نہ جائے کہ بھائی تم تو بہت اچھے کوئی ایک وکیل بہت اچھے ارگومنٹس کر رہا ہے جو اس کو بڑے اپریسیشن مل رہی ہے اور دوسرا وکیل جو ہے اس کے اوپر تو پتہ نہیں کیا انگر برسنے والا ہے تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑا سانا کہ بھائی سوفٹ ایٹیچوٹ ہو اور میچل ہو دونوں کی طرف بلکل 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 بڑک ہم نے تو میاسکوم میں مطلب یہی پڑا کہ ایک ہوتی ہے ریال سٹوری ایک ہوتی ہے یو سٹوری ایک ہوتی ہے مائن سٹوری تو اس میں جو ریال سٹوری تھی وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی وہ ساری جو ایک سٹوری تھی جو ایک آنک سے میڈیا نے دکھانا تھا وہ انہوں نے دکھا دیئی ہے پچھر کا جو دوسرا روح تھا وہ نے بلکل نہیں دکھایا اور پھر میں نے سوچا کہ اس پر میں تھیسیز کروں اور میں ایکسپوز کروں جب آپ وہ پورا لکھ رہیں گے تو ہم ضرور پڑھیں گے اور آپ سب کو بھی پڑھائیں گے اور بلکہ دوبارہ پھر ادیل کا ایک انٹرویو ہوگا اس تھیسیز کے حوالے سے بیسٹ اوف لگ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کابیاب کرے تو وہ کہتے نی کہ موت لے جائے گی مہجبینوں کو ہائی یہ لوگ بھی مر جائیں گے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو اتنی بڑی بڑی شخصیات ہے کیا یہ مر جائیں گے کیا یہ مٹی کے نیزے تو بھائی کیوں نہیں جائیں گے آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کی اتنے پیارے نبی ولی وہ سب ان کا انڈ یہیں پہ ہوا ہے تو ہم تو خیر ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں ہم بھی آئے ہیں تو ایسے یہ دنیا سٹیج ہے اپنا اپنا رول پلے کرنے اور پھر چلے جانا تو میری کوشش ہوتی ہے میں تھوڑا سا اپنے جو ہمارے ینگ لویر نے وہ کہ کیا ریزن کیا ہے کچھ بیچینی سی محسوس کرتی ہوں آپ لوگوں کے اندر ایک بیچینی پائی جاتی ہے یعنی ایک اگریشن بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کئی دھماکہ بھی ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی یہ ینگ لویر نے کر دیا ہے جی ینگ لویر نے یہ کر دیا یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے کیا ریزن کیا ہے اس کے بیچے ایک پوری ٹریل ہے جب ایک ینگ لویر کوٹس میں آتا ہے تو اسے اس طرح سے ٹریننگ اسے اس طرح سے پیکٹس کے اندر اسسٹنس پروائیڈ نہیں کی جاتی جس طرح سے وہ میں سمجھتا ہوں ریزرف کرتا ہے کرنی چاہیے اس کو نہ ہماری بار اسوسییشن اس کے اوپر دھیان کرتی ہیں نہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بار کانسلس میں جس طرح سے ایک ینگ لویر آتا ہے اس کو ایک اپرچنیٹی دی جائے اپرچنیٹی پروائیڈ کی جائے اس طرح سے نہیں کی جاتی اس کا ریزرلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس میں فرسٹریشن آ جاتی ہے وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے اور سٹارٹ میں آپ کو پتا ہے کہ فنینشل پروبلمز بہت ہوتے ہیں ینگ لویرز کو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں کچھ بار کانسلز نے سٹائپمنٹ دیا ہے ینگ لویرز کو فائیو تھاؤزن روپیز پر منت تو اس سے انہیں کچھ جو ہے نا وہ اسسسنس ہوتی ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لے کے پیٹرل ہی ہے اس کی بائک کے بس لیکن اسے کچھ تو مل رہا ہے ہمارے ادھر بار کانسلز میں ینگ لویرز کو الیکشنز میں یوز کیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لیڈرز بنے ہوئے ہیں ان سب کو جتوانے میں ایٹی پرسنٹ جو ہاتھ ہے وہ ینگ لویرز کا ہوتا ہے ایک ولولہ ہوتا ہے ولولہ ہوتا ہے اور وہ ان کی کمپین میں ایک جان ڈالتے ہیں جان ڈالتے ہیں ہاں یہ ہم بلڈ ہے وہ کام کرتے ہیں بعد میں انہیں کو اگنور کیا جاتا ہے ان کے لئے کچھ نہیں کر دیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ینگ لویرز کو اس کو پر بڑا سوچنا چاہیے اب جو بھی ان کے پاس ووٹ لینے کے لئے آئے اس سے پہلے پوچھیں کہ تمہارا مینیفیسٹو کیا ہم تو آپ کو تب ہی ووٹ کریں گے جب آپ ہمیں کچھ دیں گے درا دیا آپ نے میرا خیال ہے یہ ایک جنرل رول ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ بن رہا ہے تو وہ بتائے تو صحیح کہ آخر وہ کیا ایسا ایکسٹرارڈنری کر دے گا جو پہلے والوں نے نہیں کیا بلکل ایسا تو ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور میں سمجھتی ہوں ماں کے لیے تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں بلکل لیکن ماں کا کام ہے فیڈ کروانا جب ماں فیڈ نہیں کروائے گی تو بچے میں پھر وائلنس بھی آئے گا بچے میں سائیکلوجیکل پرابلز بھی آئے گا اس سے ایک محبت پیار کا جو ایک جذبہ ہے یہ واقع ہے ویسے اس میں تو ناظرین میں کہتی ہوں کہ عدیل بلکل ہنڈر پرسنٹ رائٹ اس لئے کہ دیکھیں کہ اگر ایک اچھا آپ سٹارٹ دے دیں اپنے ینگ لوئرز کو اچھا سٹارٹ دے دیں کچھ تھوڑا سا کیونکہ تعلیم ہے کہ لہذا چیز ہے یہ لوگ کی تعلیم آپ کو پتہ ہے یہ نا لہذا چیز ہے اور اس کے پریکٹیس ایک ٹوٹل مختلف چیز ہے بلکل ایسا ہی ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہوتے ہیں یہاں پر بلکل اس سے بررقس ہوتا ہے ٹوٹل اس سے بررقس ہوتا ہے اور آپ دوسری فیلڈ میں دیکھ لیں دوسرے پروفیشنز میں ڈاکٹر ہیں تو انہیں جب وہ ہاؤس جوب کرتے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے آپ انجینئرز کو دیکھ لیں جب وہ اپنا انٹرنشپ سٹارٹ کرتے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے ایک ہماری فیلڈ ہے جس میں اپریٹرنشپ تو ہوتی ہے لیکن پیسہ ویسا کوئی نہیں ہے بلکل نہیں جاتا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے گھر والے سوچتے ہیں ہم نے اس کو ایک وکیل بنایا ہے اب ہی ہمیں کچھ فینینچلی ریٹرن کرے گا ہم نے اس کی فیسیز بڑھئی ہوئی ہے تو جب وہ چار پانچ سال کچھ ریٹرن نہیں کر پاتا تو پھر اس میں خود بخود ایک سیکلوجیکلی فرسٹریشن آجاتی ہے اور احساس محرومی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے احساس محرومی تو بہت برے برے کام کروانے پر اس میں بار کاؤنسلز کو جو میں سمجھتا ہوں اپنا بلکل رول پر لے کرنے گی بہت ضرورت ہے ہمیں اس محرومی سے نکالنا چاہیے نکالنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک یہ صحیح بات ہے کہ اس محرومی سے بھی نکالا جائے پھر ایک پروپر ایک سٹنگ پلیس بھی ہو کوئی ایک پروپر اکومیڈیشن بھی ہو تاکہ ایک ریزنیبل طریقے سے بیٹھ کے بندہ کوئی اپنی پریکٹس کر سکتے آپ نے سٹنگ پلیس کی بات کی آپ دیکھیں ہمارے سیشنز کورٹ میں کینٹ میں مورل ٹاؤن میں ڈسٹرک کورٹس میں ہزاروں سٹنگز ایسی ہیں جو بلکل خالی بڑی ہوئی ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں بار اسوشیشن کو سپیشلی لاہور بار اسوشیشن کو کوئی میکنیزم لکھنا چاہیے جس میں جو ینگ لاہور آتے ہیں انہیں اکومیڈیٹ کیا جائے انہیں کسی طریقے سے جیسے الارٹمنٹس ہوئی ہیں جیسے کامپلیکس میں آپ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں مورڈن فیفٹی پرسنٹ سینئر لاہور کو کی گئی ہیں اس میں تو جن کی پانچ سال سے کم پریکٹسہ صرف وہ الیجیبول ہونے چاہیے تھے جن کو الارٹمنٹس کی جاتی ہیں کیونکہ سینئر کے پاس تو آلریڈی بڑی بڑی فارمز بڑی بڑی آفیسز موجود ہیں جو ینگ لاہور آتے ہیں اس کے پاس کہیں بیٹھ کے کام کریں کی جگہ نہیں ہوتی نہ وہ آفیسز ارلی ایج پر افورڈ کر سکتا ہے تو اس پہ بھی جو آئے باہر کانسل کو دیکھنا چاہیے کہ ینگ لاہور کو ایک سیٹنگ پلیس دی جائے جہاں پہ وہ آرام سے بیٹھیں اپنا کام کریں اپنا آفیس ورک کریں اپنی فائلز رکھیں اپنی ڈاکومنٹس رکھیں اور بدقسمیتی سے ابھی تک اس میں کچھ نہیں کیا گیا جو ہماری اب کیبنٹ آئی ہے کافی پروفیشنل ہے اس میں جی اے خان تاریخ صاحب ریحان خان جننس رکھتے ہیں وہ بلکہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ جو ایک پارکنگ والی جگہ تھی یہ کام کر رہے ہیں ان میں جذبہ نظر آ رہا ہے جو کہ پچھلی میں سمجھتا ہوں جتنی بھی کیبنٹس آئی ہیں ان میں ہمیں وہ نظر نہیں آیا اس بار کونسے میں ہم جذبہ دیکھ رہے ہیں جو لاہور بار اسوسییشن کیا ہے اس میں ہم جذبہ دیکھ رہے ہیں کام کرنے کا میں حوپس ہو یہ پورا سال ان کا جذبہ ایسے ہی جو ہے نا وہ جوان رہے اور یہ کام کرتے رہے ہیں چلنے جی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور بلکہ آپ کے بحاب پر ہم بھی ان سے آپ کے سفارشی ہیں کہ بچوں کو اچھی بیٹھنے کی ایک عزردار جگہ مہیا کی جائے تاکہ آپ دیکھیں برکنگ پلیس اچھی ہو تو کام کرنے کو بھی جی چاہتا ہے بلکل تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک بلکل جنون سی بات ہے میں نے 2008 کی ایک پچھر دیکھی تھی سیشنز کوٹ کی جو کہ بڑی خوبصورت تھی اس میں ایک گراؤنڈ ہے بڑا پیارا پھول لگے ہوئے ہیں اور اب میں دیکھتا ہوں جا کے تو وہ مجھے اجار خانہ لگتا وہ اس میں چیبر بن گے ہم جب سٹوڈنٹ سے امیجن کرتے تھے کہ ہم کالا کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے کسی ایک اچھی جگہ پہ بیٹھیں گے جب میں آیا تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ کیا معاملات ہیں یہاں پہ یہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیول کا یہ نہیں ہے اس میں ایک پروپر سیٹنگ کا جو انتظام ہونا چاہیے لائیرز کے شیانہ شان ہونا چاہیے ہاں صحیح بات اچھا عدیل میں یہ کہتی ہوں جیسے سنگل سنگل بنے میں سارے کے سارے چیمبرز ہیں آپ دیکھیں کہ سٹوریز بھی تو بن سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ ڈبل ٹرپل سٹوریز بھی بن سکتے ہیں اور کتنے میں کہتی ہوں کتنے ہمارے وکیل ہیں جو اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں فیسے سر میں کہتی ہوں کہ اس ٹاپک پہ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پروپر اس شیپ میں چیزیں آ جائیں اور اس کے اوپر آپ سٹوریز بنا لیں اس کے اوپر آپ بنا لیں آپ یہ دیکھیں جب اتنے بڑے بڑے چھے چھے ساست منزلہ پلازوں میں بکیل رہ سکتی ہیں تو وہ اپنے آفیسیز وہاں پہ چیمبر کیوں نہیں بنا سکتے ہیں اس میں گورمنٹ کو انوالف کرنا چاہیے ہاں گورمنٹ کو انوالف کرنا چاہیے وہ فنڈ ریزی کرے کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے فنڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے یہ بار ایسوسییشن کا کام ہے کس پہ کام کرے ہاں بیسے یہ فنڈ ریزی بیسے یہ بات واقع ہے یہ ویلیڈ بات ہے اس میں فنڈ ریزی اگر ہو رہا تو سٹوریز بن جائیں اس میں یہ ہمارے سارے دوست جو ہے وہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ تیس ہزار رکھنا ہے لاہور کے یہ بڑے آسانی سے آسانی سے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں جیڈیشل کامپلیکس میں ان سے کچھ تھوڑے بہت جیسے ایسے بس ڈونیشن ٹائپ تھوڑے تھوڑے پیسے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر کافی سارے وکیل جو تھے اس میں اکوموڈیٹ ہو تو اس میں بھی بہت سارے وکیل اکوموڈیٹ ایک بائیزد طریقے سے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں اور یہ آئی ٹھنگ کہ یہ جو ایک فرسٹریشن ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں اچھا چلیں اب ہم اس کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا آٹ کی طرف آتے ہیں اس لئے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ میس کومنکیشن میں پڑتے تھے آپ کے دوست بھی بڑی اچھی پوئیٹی کیا گرتے تھے آپ کا بھی ایک بڑا اچھا زوق تھا تو آج ذرا فن اور وکیل میں ہو جائے جی وہ حالات کو کوئی نہیں اس غم سے آپ بہر آئے اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آئی ویش کہ آپ سب لوگ بہتر طریقے سے اکومنڈیٹ ہوں تو ہمارے لئے خوشی کی بات ہے آج کے ٹوپک کے حوالے سے میں رات کو ایک میرے دوست نے شیر لکھا تھا تو میں وہ پڑھ کے میں نے کہا یہ تو بالکل ہمارے پر سوٹ کر رہے ہیں سوٹ کر رہے ہیں تو وہ اس نے لکھا ہے کہ جو چل رہا ہے اسی کو چلائے رکھتے ہیں جو چل رہا ہے اسی کو چلائے رکھتے ہیں یہاں کے لوگ تو ایسی ہی رائے رکھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جو چل رہا ہے وہی چلتا آ رہا ہے بھائی یہ دیکھ لیں اے تو انوسانو کہہ رہے نے اس میں چیننگ آنی چاہیے ہم آپ کی رائے کی بھی بالکل احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ چینج آئے گا اور یو ایل سی کے ایک بہت رسپیکٹ فل طریقے سے آپ سارے لوگ ماشاءاللہ میری تو یہ دعا ہے خواہش بھی یہ بینگ ایلڈر سسٹر کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بارالخواہشیں بھی پوری کریں اور آپ آپ دیکھیں مقالت مشکل کتنی ہو گئی ہے ایسے ہی ہے آپ لوگ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں رہا بڑا مشکل ہو گیا لوگ کرنا پانچ پان سال کا اتنے اتنے پیسے اور جب سے یہ میرے خال سٹوڈنٹ کی تعداد کم کی ہے تو کالیج باروں نے بھی حد کر دی ہے انہوں نے بھی آپ یہ دیکھیں پر اینم تین تین لاکھ یعنی پندرہ لاکھ تو پہلے ایک سائیڈ پہ رکھنے نا بچوں کے لیے باقی باتیں تو بات کی تو میں کہتے ہوں بی آر لکی ون کہ ہم لوگ بڑے اچھے ٹائم میں ہم نے لوگ کر لی اللہ کا شکر ہے اور میں ایک بات اور آپ کے توسر سے کہنا چاہوں گا آپ کا اپنا چینل ہے بیٹا یہ جو جسٹ وان چینل ہے یہ بلکل یہ وائس آف لوئرز ہے اور یہ آپ کے لیے ہی بنائے گی اس لیے میں اس کا فائلہ بات کے لیے یہ کہوں گا کہ جو ججیز کے ساتھ ریسرچ کے لیے لوئرز کو لگایا جاتا ہے اس میں پنجاب بار کونسل کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ ینگ لوئرز کو ان کے ساتھ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں سٹیٹ کونسل کے طور پر کچھ اس طرح ریسرچ میں بھی جو ان کا ریسرچ میں ججیز کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس میں ینگ لوئرز کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا تو ینگ لوئرز کو وہاں بھی اکوموڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو یہ فرسٹیشن کی آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی اس میں کافی کمی آئے گی اسے اس میں کافی کمی آئے گی فرسٹیشن آپ دیکھیں میں کے دن جو وائلنس ہے یہ فرسٹیشن کی وجہ سے جنم لیتے ہیں بلکل اسی طرح اگر فرسٹیشن ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ جب ینگ لوئرز کے معاملات کو دیکھیں گے ان کی پرابرمز کو رزول کریں گے تو وائلنس آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا بلکل چلے کچھ اور سنایے اور آج کے ہی ٹاپک کے حوالے سے میں دیکھ رہتا ٹاپک سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے ٹاپک سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ اپنا موٹیف بنائیا ہو گیا جناب کہ اس کو ہی لے کے چلنا ہے اس میں میں آپ کو کچھ لائنی کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے تعبیر کی صورت دینی ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنی محبت دینی ہے ہم ینگ لوئرز کا محبت کی ضرورت ہے یہ ینگ لوئرز کے لئے بھائی ینگ لوئرز یہ آپ کے لئے ہی بات کریں یہ بلکل ینگ لوئرز کے لئے ہمیں تو خری خری سنا رہے ہیں آپ کے لئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہمارے سینئرز ہمارے لئے کامل احترام ہیں بسم اللہ we are respectful to our our seniors تو thank you چھلے پلیس کچھ لوگ ہیں اجرے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے اور ہار ہار کی صورت دینی یا گلے میں پہننے والا ہار جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں ان کو بھی تو راحت دینی ہے نائس اے عمرے روان آہستہ چل اے عمرے روان آہستہ چل ابھی خاصہ کرز چکانا ہے تو ابھی بہت کام کرنے کو ہے زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے آپ کو اچھی سیت اور لمبی زندگی دے اور آپ بہت سارے کام کریں اور بہت ایک پرمزنگ لائر بنیں یہ ہماری لئے فخر کا باعث ہوگا کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے ماشاءاللہ آپ جوڈیشری کی تیاری کریں آپ بہت اچھے جج بنیں تو یہ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ نہیں تینکی سو ماشا بلکہ پبلک لٹیگیشن میں بھی میں نے کافی ہائی کورٹ میریٹس کی ہیں اور اس میں بھی کافی اچھا جو ہے یوں گلوڑرز کو رسپانس مل ہے اور وہ ایک بیسکلی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا یوں گلوڑرز کو اس طرح کے جو پبلک لٹیگیشن کے کیسیز ہیں ان کو پکڑیں اپنے اون آن کریں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور موشے میں جو ہے وہ کافی بہتر ہی آتی ہے تو میں آپ کا بھی شکریہ دھا کرتا ہوں آپ نے یوں گلوڑرز کو تھوڑا سا موقع دیا کہ ان کی آواز بھی اوپر جائے اور ان کا موقع خریف آپ کا فوراں جی thank you so nice of you thank you very much آپ کا بہت شکریہ اور ہماری دعا ہے کہ دوبارہ جب آپ اپنا تیسیز کمپلیٹ کرنے اور پھر جب ہم آپ کا تلگیم کریں تو یہ سارے معاملت آپ کے solve out ہو چکے ہوں یہ ہماری دعا ہے آپ کے لئے لیکن ہا خوف ہو کہ یہ ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں اچھے امید ہیں ہمیشہ دنیا تائم ہے اور اچھی امیدیں لگانی چاہیے اپنے اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی اور انشاءاللہ ہم شور کہ وہ پوری ہوگی تو جناب پھر جاتے جاتے وہ چھوٹی سی بات ہے اپنا خیار رکھئے اپنے دوستوں کا اردگید رہنے والے لوگوں کا انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائیے احساس کیا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بن کہیں ان کی پوری کر دیا کیجئے اللہ ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کے انسانوں سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرم ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ فیحبان اللہ